موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں پرتیق شاہ ارسٹھ ہزار پان سو سہایک شکشک بھرتی کی مہت پور جانکاری آپ کو دینے والی ہوں ساتھ میں بتانے والی ہوں کہ کٹ آف میں کیا بدلہ ہوگا اور جو نیا کٹ آف ہوگا وہ کیا ہوگا اور جلد ہی جو ساشن ایس کا آدیش جو سنشودن ہے وہ جاری کرے گا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ارسٹھ ہزار پان سو پراتھمک شکشک لکھت پرکشا کی جس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے لکھت پرکشا 27 مئی کو ہونے کی سمبھابنا بن رہی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پتا چل ہی چکا ہوگا اور یادی سب کچھ ٹھیک رہا تو جیسا کی مانی نے مکھی منتی جی نے بھی سنکیت دیا ہے ویسے ہی پرکشا ہوگی اور اس میں اگر دیری ہوئی تو وہ پانس سے دس دن کی دیری ہو سکتی ہے ساتھ میں دوسری خبر جو ہے وہ ہے اتروں میں کٹنگ اور اوور رائٹنگ ہونے پر صرف اسی پرشن کا مولیانکن نہیں کیا جائے گا اگر آپ کسی پرشن کا اتر لکھنے میں کٹنگ کرتے ہیں اور دوبارہ اس کا اتر لکھتے ہیں یا اوور رائٹنگ کرتے ہیں تو اس کا جو انکھ ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو صفائی سے کارے کرنا ہے جو کوپی پر آپ آنسر لکھیں گے وہ وہی آنسر ہونا چاہیے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو کٹنگ نہیں کرنی ہے اوور رائٹنگ نہیں کرنی ہے اگر آپ نے کٹنگ کیا یا اوور رائٹنگ کیا تو اس کا جو مارکس ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ آپ نے جو بھی آنسر کیوں گے ان کے آپ کو سب کو جو سب ہوں گے ان کا نمبر آپ کو ضرور ملیں گے لیکن اوور رائٹنگ اور کٹنگ کے مارکس نہیں ملیں گے اور تیسری جو جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ پیپر وہی رہے گا جو منڈل مکھیالے میں سرکشت ہے تو پیپر وہی ہے جو آپ کا بارہ تارک کو ہونے والا تھا ایکزام جو کسی کارنورش نہیں ہوا تو پیپر وہی رہے گا جو اس سمیں منڈل میں سرکشت رکھا ہوا ہے تو پیپر کا جو پرشن پتر ہے آپ کا اس میں کوئی بھی بدلاب نہیں ہے تو اگر من میں سنشائے ہو کہ دوبارہ پرشن پتر چھاپا گیا ہوگا تو ہو سکتا ہے جو کوششن ہو وہ اور difficult کر دیے گئے ہو تو ایسا نہیں ہے تو آپ جو تیاری آپ پہلے کے اکارڈنگ کر رہے ہیں آپ اسی کے اکارڈنگ اپنی تیاری کیجئے اس میں کوئی بدلاب نہیں ہوگا جو پرشن پتر کا پراروپ تھا ویسے ہی رہے گا جو آپ کو پرشن پتر کا موڈل پیپر دیا گیا ہے اسی طرح کے پرشن ہوں گے تو اس میں کوئی بھی چینجس نہیں آیا ہے تو یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ جو پیپر ہے ستائیس مئی کو سمبھاونا ہے ضروری نہیں ہے کہ ستائیس مئی کو ہو جائے پر ہاں جلد ہی ستائیس کو نہیں ہوگا تو اس کے نیکسٹ اگلے ہفتے تک ہو جائے گا پر جلد ہی یہ ایکزام ہوگا تو آپ کو اپنی تیاری جاری رکھنی ہے اپنے جو تیاری ہے وہ کنٹیونیس رکھئے اس میں کوئی بھی رکاوٹ مت لائیے ساتھ ہی اب ہم بات کریں گے کٹ آف کی کہ کٹ آف کیا ہوگا آپ کو پتا ہوگا جو لاس ٹائم کا کٹ آف تھا وہ تھا چالیس اور پیتالیس پرتیشت جس کے خلاف ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر بھی کی گئی کہنا تھا کہ ایک پرشن پتر میں اتنے سارے سبزکٹس آنا اور ان سارے سبزکٹس کی تیاری کر کے چالیس سے اور پیتالیس پرتیشت کا جو کٹ آف ہے وہ تھوڑا مشکل ہے لانا تو یہ جائتی ہوگی اور سبھی ابھیرتیوں کے ساتھ تو اس پر آیوگ نے فیصلہ لیا ہے اور نیا کٹ آف جاری کرنے کا آدیش دیا ہے اور جلد ہی آپ تک وہ ساشنا دیش بہت جائے گا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو نیا کٹ آف ہے وہ ہوگا وہ ہوگا تیتیس سے پیتیس پرتیشت کا تو جلد ہی سنشودت جو ساشنا دیش ہے وہ جاری ہوگا اور آپ تک پکا ہو جائے گا آپ تک تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ جو کٹ آف تیتیس سے پیتیس پرتیشت ہو چکا ہے لیکن میرا سجیشن یہی ہے کہ جو آپ تیاری کریں وہ چالیس اور پیتالیس نہیں بلکہ پچاس پرتیشت کے کٹ آف کے اکورڈنگ کریں کیونکہ اگر ہم جیادہ لے کر چلیں گے زیادہ مارکس لے کر چلیں گے تب ہی ہم اتنے جو ہمیں چاہیے اس کے حساب سے نمبر لا سکیں گے تو ہمیشہ زیادہ کی تیاری کریں تب وہ اتنا مل پائے گا اور یہ نہ سوچیں کہ صرف ہمیں تیتیس یا پیتیس پرتیشت کے حساب سے تیاری کرنی ہے تو آپ پچاس یا ساٹھ پرتیشت کے حساب سے تیاری کیجئے اور اپنے دنگ جو تیاری ہے وہ جاری رکھئے کیونکہ ایک کی اگزام مئی یا جون کے شروع میں ہو سکتا ہے اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کو زیادہ سے زیادہ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے میرے چینل کو کیونکہ اس سے سمبندت کوئی بھی نیوز ہوگی میں آپ تک پہنچاؤں گی سب سے پہلے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ جو نیوز ہوگی وہ آپ تک تب ہی پہنچے گی جب آپ بیل آئیکن پر پریس کریں گے تو ابھی کے لئے تنا ہی بائی بائی ٹیک کیر اور ٹھیکس پور واشنگ ملوں گی نیکس ویڈیو میں دھنیوا